ایدی ہیڈ آفیس میں موجود عبداللہ کو اب ماں کی ممتہ تو کبھی نہیں مل سکتی مگر امید ہے کہ شاید باپ کی شفقت مل جائے خانوال سے چودری اقبال اپنے بیٹے کے ساتھ کراچی پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ایدی انتظامیہ سے بھی رابطہ کر لیا ہے ان کے بیٹے انصر اقبال نے فیریر تھانے میں بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے دوسری جانب پتا چلا ہے کہ موت سے قبل حلیمہ گھر کا تمام سوان بیچ کر خانوال جانے کی تیاری کر رہی تھی جہاں چودری اقبال سے طلاق کے بعد عبداللہ کی کفالت اور حق مہر کی ادائیگی سے متعلق پنچائد بلائی گئی تھی تفتیش کاروں کے مطابق رزوان کی نظر حلیمہ کے پاس موجود رقم پر تھی وہ پہلے بھی متعدد لڑکیوں کو جہاں سا دے کر رقم بٹور چکا ہے اس کا پولس ریکارڈ بھی موجود ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے والدین نے اسے آگ کر دیا تھا پولس تحقیقات میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ رزوان نے حلیمہ سے تعلقات اور قتل سے متعلق اپنی بیوی سونیا کو بھی بے خبر رکھا کئیوں ماباد میں رزوان اس کی بیوی اور حلیمہ ایک ہی مکان کے دو ایلیدہ کمروں میں رہتے تھے اس نے فرینڈشپ کے نام سے وارس ایپ گروپ بھی بنا رکھا تھا جس میں مختلف لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں کراتا تھا کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ بابر سلیم نائنٹی ٹو نیوز کاراچی